اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے تو کچھ تو آپ پہلی بار ہی دیکھیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی انفرمیشن مس نہ کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون لیمیس دوستو دکھنے میں یہ آپ کو ایک الگ جانور لگ رہا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ لیمس کی فارمنگ ہزاروں سانوں سے کی جا رہی ہے دوستو دکھنے میں تو یہ ایک اونٹ کی طرح لگتے ہیں لیکن قد میں ان سے کئی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں دوستو ان کا انسانوں کے ساتھ برطاؤ بہت فرینڈلی ہوتا ہے اور دوستو دکھنے میں یہ بہت کیوٹ ہوتے ہیں نمبر 2 بارن اولز دوستو یہ ہیں بارن اولز جو کہ عام اولو سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں دوستو یہ اپنا گھر کسی درخت میں بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ان کے لیے بوکسز لگواتے ہیں تاکہ یہ ان میں آسانی سے رہ سکیں بارن اولو دنیا میں سب سے زیادہ تقسیم کی جانے والی اولو کی نسل ہے اور پرندوں کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ پھیلے ہوئی ہے کتوی اور سہرائی علاقوں کے علاوہ تقریبا ہر جگہ پایا جاتا ہے ہمالیا کی شمال میں ایشیا زیادہ انڈونیشیا اور کچھ پیسیفک جزائر نمبر 3 دوستو وائلڈ بورز جسے جنگلی خنزیر عام جنگلی سور یوریشین جنگلی سور یا محس جنگلی سور بھی کہا جاتا ہے ایشیا اور شمالی افریقہ کے بیشتر علاقوں میں رہنے والا ایک سویڈ ہے اور اسے امریکہ اور اوشیانہ میں متعارف کر آیا گیا ہے یہ نسل اب دنیا کے سب سے وسیع پیمانے پر پائی جانے والے ممالیا جانورو میں سے ایک ہے اور ساتھ اس ساتھ سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پائی جانے والی سویڈ فارم بھی ہے نمبر 4 دوستو الپیکیس جنوبی امریکہ کی اونٹ کی ایک قسم ہے یہ لیمہ سے ملتا چلتا ہے اور اکثر اس کے ساتھ اُلج جاتا ہے اور دوستو الپیکہ اکثر لیمہ سے نمائیہ طور پر چھوٹے ہوتے ہیں دونوں جانور آپس میں گہرے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دوستو کروس بریڈنگ بھی کر سکتے ہیں الپیکیس انڈین لوگوں کے ثقافتی طریقوں سے قریب سے جھوڑے ہوئے ہیں نو آبادیاز سے پہلے الپیکہ کے تصویر کو رسومات اور ان کے مذہبی طریقوں میں استعمال کیا جاتا تھا چیونگ کونٹ کے ساتھ مل کر یہ تین کمروں والا نظام کم میار کے چارے سے زیادہ سے زیادہ افضائی اجزاء نکالنے کے اجازت دیتا ہے اور دوستو ان میں فیمیلز عام طور پر صرف ایک افضائش کے بعد حاملہ ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار انہیں حاملہ ہونے میں دشواری پیش آتی ہے نمبر فائف الک دوستو الک ہیرن کے خاندان کے اندر سب سے بڑی نصر میں سے ایک ہے سیروائی ڈیائی اور شمالی امریکہ اور وسطی اور مشرقی ایشیا کے اپنے ابائی رینج میں سب سے بڑے زمینی ممالیہ جانروں میں سے ایک ہے چرنا ایک یلک کو کھلے علاقے میں سر جھکا کر سمجھوتا کرنے والی صورتحال میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ یہ دیکھنے سے قاسی رہتا ہے کہ آس پاس کی علاقے میں کیا ہو رہا ہے 58 گروہوں میں رہنا کسی فرد کے شکار کے شکار ہونے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے بڑے الک کم کمزور ہوتے ہیں اور اکیلے گھومنے کے متحمل ہوتے ہیں جبکہ ماں اپنے بچھڑوں کے حفاظت کے لئے بڑے گروہوں میں رہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو اسے لائک ویڈیو شیئر کا نہ مات بھولیں تھینکس ورواچنگ